میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو اس طرح کرو اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وبستہ کرو رب کی رضا پہ رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہاری دعائیں کے لئے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کرو پھر کمزور باتیں نہیں کرو اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات ان کا نہ تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ حضرت عمی شوریک رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو عمر سے تعلق رکھتی تھی پر مکہ میں آئی ہوئی تھی گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ نوکہ گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے یہ خاتون مجھے آج کہہ لینے دیں یار مجھے کہہ لینے دیں ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بی بیوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر عزتوں میں شریک جاتی جا کے نا اور وہ طریقہ تھا نا عورتوں کو قائل کرتی ہیں بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر اعلانیاں کچھ بات نہیں کر سکتا تھا حضرت امی شریک کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی کہتی میری بات سنو جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی سائیڈ پہ کر کے کونے میں میں نہ تھوڑا تھوڑا او یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں اس کا ذائقہ تو دیکھیں حضرت امی شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے انہوں نے مجھے بلایا کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے ہیں اب ہم تجھے واپس بیچتے ہیں چند مردوں کو میرے ساتھ کیا مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر بانگ لیا ننگی پشت پر لنگ با سفر کرنا مشکل ہوتا ہے سنہ آئے بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھا اب وہ کوئی کجاوہ نہیں کوئی چیز نہیں اسی طرح باندھ کے لے گئے اور فرماتی ہیں کہ تین دن اور تین راتوں کا وہ سفر تھا رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوب میں ڈال گئے تھے تین دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی کہ وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی اس قیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود حضرت تمہیں شرائق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر پیاس بڑی شدید تھی پانی پینے کو دیتے نہیں تھے روٹی کھانے ایک عورت کی بات کرو یہ خاتون کی بات کرو آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں یہ قوم نہیں مدامہ میں جا سکتی جہاد نہیں کر سکتی خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برامد ہوا ہے میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا پر طلب ابھی باقی تھی وہ پھر آگیا برطن میں نے پھر پیا طلب ابھی باقی تھی پھر برطن آگیا امام ابود ایم نے اس کو لکھا ہے ہیلیت اللہ علیاء میں فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بڑا ہوا ڈول پورے کا پورا آگیا اب میں نے پیا بھی اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا جب وہ سارے پیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تُو نے امانہ پانی استعمال کیا فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برطن دیکھے مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے میرے قریب آکے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے میرے رب نے مجھے دیا فرماتی ہے مجھے بان کے لے جا رہے تھے پر جب میری بات سنینا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آگئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ بان کے لے جا رہے تھے پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینہ رہے کی غلام بن گئے صحابیات نے نہ بڑا جم کے دین کا کام کیا عقیدہ پھر تبلیغ پھر میدانی جہاد عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھی وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی اور صحابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں اللہ مجھے شہادر کا درجہ آتا فرمائے گا لیکن اگر یہی سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا یقین کامل ہو اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے ایک دفعہ مولا علی شہر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے عزت عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے ایک موقع پر حضور نے عورتوں کو ایک دگا پر چھوڑا پیچھے تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ میں بڑا مضبوط قلعہ تھا اس قلعہ کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا حضور جہاد کے لئے چلے گئے اب وہاں قلعہ میں عورتوں کو اس لئے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑے تو وہ اندر سے کوئی شرارت کرنے لہذا عورتیں محفوظ رہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی تو ایک یہودی آ گیا وہ اب ٹو کرنے لگا تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے توجہ کی پجناب حسان بن ثابت سے کہنے لے ایک منٹ لگا اس کی گردن مار دے احسان نہ نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے گردن اڑا دے حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے ارادہ کرنے لگے آگے بڑھنے لگے ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خود نکلیں پیچھے سے ہو کے ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپیں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا وہ آپ کے قریب سے گزر میں لگا تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں خاتون کی کسی مرد کی جردت ہے عورت کو تنگ کر جائے شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا ایسا نہ نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا جب وہ یہودی پاس سے گزر اندر گا تو اللہ واقعہ پر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پر ڈہر ہو گیا حضرت صفیہ نکلی اور جناب احسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مالے کا نیمت ہے نا کافر کا اب اس کی زرہ اتارنی ہے اس کی تلوار لینی ہے فرمائے مجھے شرم آتی ہے وہ مرد ہے اس طرح کرو مار میں نے دیا ہے سمان تم اتار کے لے یہ قوت ہی مسلمان عورتوں کے اندر یہ شوق تھا یہ جذبہ تھا ماریں گا نا اور روز روز کی کمزوریاں عورتوں کا روز آسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دھوکھی سنانا اس نے انہیں کمزور کر دیا آپ کے ذہن پر چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں زیادہ داستانیں سنتے ہیں ان میں وہ سارے چیزیں پیدا ہو جاتے ہیں آپ نے نراز نہیں ہونا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اممہ کی اور اببہ کی شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا اس نے ڈیڑھ گھنٹا باتیں سنی ہیں بی بی کی ایسے مفت میں نہیں شکوے کرنا اس نے ہلکہ ہلکہ کہیں جی جی بھی کیا ہے تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے بلکہ عرف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو بکری بند ہے شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو وہ بکری ہے اس لیے کہ شیروں کی صحب البندے کو شیر بناتی تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے